اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراوس چیک کے ساتھ میں ہوں وجیح عبدالقادر ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دات و رات ایک حکومت اتر گئی جو کہ تھی عمران خان کی وہ حکومت اترنے کے بعد ایک نئی حکومت اگلے ہی دن اقتدار میں آتی ہے اور وہ حکومت کافی زیادہ چینجز بھی کرتی ہے اس حکومت نے کیا چینجز کرے اور کس طریقے سے وہ چینجز ہمیں فیس کرنے پڑے کس طریقے سے ہم یہ نئی حکومت کو لے کے چلیں گے اور عمران خان جو جلسے کرتے ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلکہ انہوں نے ایک تحریک چلائے کہ اب وہ ہر ہفتے نکلیں گے اور سب کو کہتے ہیں کہ جی جو ایمپورٹٹ حکومت ہے وہ نامنظور اور اس کا جو ٹرنڈ ہے ٹویٹر پہ اتنا زیادہ چل چکا ہے کہ وہ ملینس جو ہے وہ کراوس کر چکا ہے اسے میں مزید گفتوں کو کرتے ہیں کہ آگے پاکستان کس طریقے سے سروائیف کرے گا جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کس طریقے سے بہتر ہو سکیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلر جناب کیاپٹن عدیب الزوان صفی عدیب صاحب آپ نے دیکھا ہوا کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں رات و رات حکومت جو ہے وہ چلی جاتی ہے نئی حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے آپ کے سمجھتے سے پاکستان پر کتنا گہرہ اثر پڑا ہے یہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے الیکشن کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور عدم اعتماد کے ذریعے بھی تبدیلی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو اگر آپ آئیسولیشن میں دیکھیں تو کوئی خاص اس میں پہلو نہیں نکلتا لیکن جس انداز سے یہ عمل میں آیا یہ اس پہ بڑے سوال اٹھیں بڑے لوگ اس پہ سوچ رہے گی کیوں اور کیسے ہوا سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے سوالات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں مین سٹیم پہ بھی بات ہو رہی ہے ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا کیونکہ جو ٹائم انہوں نے گزارا ہے حکومت میں پی ٹی آئی کی ساڑھے تین سال پہنے چار سال اس میں اگر آپ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تیر نہیں مارے کوئی بہت زورست کام نہیں کیا لیکن یہ دیفنیٹلی ہے کہ ایک بینکرپٹ سٹیٹ تھا نو ملین ڈالر ہے گے تو آپ کی جو ہفتے بھر کا یہ دو ہفتے کے آپ کے بیلنس اپ پیمنٹ کا بات ہے اور اس وہاں وہاں سے ابھی آپ لے کر آئے تو ابھی جو سٹیٹ بینک کے ٹوینٹی ٹو بیلین ڈالر ہے آپ کی برامداد بڑھی ہے آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہویا ہے دیکھیں کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے نا بیلنس اپ پیمنٹ میں تو جو بھی انڈکیٹرز آپ پرفارمنس کے لگائیں گے کی پی آئی کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈکیٹرز ان کے حساب سے ٹھیک ہے کافی حد تک بہتری لائی ہے لیکن ابھی بہت سفر کرنا باقی ہے اور ان حالات میں بہتری آئی ہے جبکہ ایک بیماری کوورٹ چل رہی گی اور ایک انٹرنیشنل ایک چیز ہے کہ جہاں پر مہنگائی کا ایک تفان ہے پاکستان شامل نہیں ہے پوری دنیا شامل ابھی برسوں کی باتیں وہاں سے پہ دیکھا تھا بائیس سال کی تاریخ میں امریکہ میں اتنی مہنگائی اور اسی کے کہہ کہتے ہیں افراد اثر کا جو ہے وہ نہیں ہوا جو اب ہو ہے تو ایک گلوبل فینامینا ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں جس کا ہم بھی شکار ہیں تو ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے مدی نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو پرفارمس جو ہے وہ بری نہیں تھی بری نہیں تھی بری نہیں تھی بری بھی نہیں تھی بری بھی نہیں تھی بری بھی نہیں تھی پریٹی ویلڈ ٹو سیپ دی کنٹری آپ کے ایکانومی کو انہوں نے ٹرن آنڈ کیا ہے اور لے گاں گا شلی پھر ریلیشنٹ کو بھی بہتر بنایا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کی صلاحات بھی کی گئیں خوانین بھی بنایا گئے تو لیجسٹیشن بھی ہوئی تو اوورال اگر آپ جائزہ لے تو ہر شعبے میں ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ایک پرفارمس دی ہے جو کہ ایک ایبریج کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک تھا تو اس کی صورت میں رہتے ہوئے کسی کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ آنا سوال نشان بن جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ جب کوئی لائن آرڈ سیچویشن نہیں خراب ہو رہی ہے آپ کی ایکانومی سے راستے پر چل رہی ہے آپ کے باقی چیزیں آپ کرپ نہیں ہے 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 تو اس لیے ان تمام کو یہ کیوں آگئی پھر وہی بات آتی ہے اب جو انٹرنیشنل آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان سے امریکہ کو آپ نے خود گئے آپ کا ایک کردار تھا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا بڑا کردار تھا کیا آپ نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ نے کو تاکہ وہ آرام سے اگر نکلنا چاہے تو نکل سکے اور جو بھی ہمارے بس میں تھا وہ کیا وہ کیا وہاں سے پشاور آئے لوگ یہاں سے اگزٹ کیا بہت ساری چیزیں آپ نے انٹ سے جو ہدا تھا وہ سب کچھ کیا سب کچھ کیا لیکن ایک چیز جو سامنے آئی جب امریکہ نے یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں پر بے سر بانگی بے سرسیلیٹی کیا ہمیں اڈے دیئے جائیں تاکہ وہ آپ نے منا کر دیا اچھلیٹی نور جسن پر جیسے آپ کا جواب تھا تو بس کہانی پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اس دن جس دن آپ نے اپسولوٹی نور کر دیا اس دن امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں بھائی یہ تو آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں ہے they have been doing it all over the world ہاں سب کے ساتھ کرتے ہیں ہاں جاں جاں ان کے مفاد خطرے میں آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں اور اگر وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تو قتل کروا دیں قدافی کو لے لیجے صدا حسین کو لے لیجے یاسر عرفات بہت سارے نام شامل ہیں بہت سارے نام شامل ہیں یہ سارے انہیں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا نہیں ہمارے کام کا نہیں ہے اس کو ہٹانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اس کو قتل کرا دیا so here again the choice was very difficult عمران خان کے لحاظ سے کہ اس کو اگر ہم نہیں اٹھاتے تو اس کو اسیسنیٹ کرانا بھی مشکل ہو جائے exactly وہی ہوگا جیسے کہ لیقت ریخان کو لیقت ریخان کو جب انہوں نے اسی طرح کی اسی طرح کا ریکوارمنٹ آئی تھی exactly جب ایراب کہ انہوں نے ست تو پڑے ان کے پاس نہ تیل تھا نہ کچھ اور چیز نہیں 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 چیزیں ہو رہی تھی تو وہ اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی لیاقت کو کہ آپ ہماری انٹریسٹ کو تحافظات فرام کریں اور میڈلیسٹ میں ہمارے لیے جگہ بنا کریں ان کے جاتھ مل گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہتے ہیں sorry تو exactly یہی چیز ہے جو آپ ریپیٹ ہو رہی ہے اس وقت پھر جب ڈیسٹ کر لیا انہوں نے جس کو اب اسیسنیٹ کرنا ہے کیونکہ اب وہ کلاسیفائیڈ پیپر ڈی کلاسیفائی ہو چکے آپ گوگل پر جا کے دیکھیں جو سوام امریکہ کا جو بیگراؤنڈ ہے کس طریقے سے انہوں نے مناسطہ بھیجا ان دنوں میں ٹیلیگرام آئے گا کہ ان کے خدا ان کو مارنے کے لیے تو انہوں نے یہاں سے ambassar نے ان کو بھیجا ہمیں اتنے دن ہو گئے ڈھونڈتے ہوئے کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا ہے ان کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے تو پھر انہوں نے افغانستان میں جو ambassar تھا اس کے ذریعے آدمی بھیجوائے اور یہ کام آج بھی جب امریکہ کے مفادات پورے نہیں ہونا تو اس نے یہی کام کیا یہی ہر بار عزمائے دوبارہ سے تو یہ اس لیے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ absolutely not کے بات he has been made the target اچھا اب اس کو execute کرنے کے لیے یہ تمام تر جو چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر آپ کے local politicians جو کہ ان کے غلام کرنے پہلے بھی کر چکے ان کو جب approach کیا گیا آپ یہ دیکھئے اس january february سے امریکہ کا ہر فرد جو کہ کانسولیٹ میں کراچی میں یا امبیسی میں وہ کن کن لوگوں سے جا کے ملتا رہا ہے آپ نے تمام چیزیں کرائیں اس کے بعد جو جس طریقے سے آفر کیے گئے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی قیمت نہ لگائے اللہ سے دوائیے کیے کہ آپ کی قیمت لگانے مالا کوئی آئے نہ اور کیونکہ اوپڑ آزمائی شکارت ہو دائیں جتنے بھی لوگ تھے سب بگ بگ بہت سستے داموں میں بگ سارے جو آج عمران خان کے مقاول کھڑے اچھا آپ کیا سمجھتے کتنی صداقت ہے وہ لیٹر آیا تھا مراسلہ جو آیا کتنی صداقت اس میں کافی تو لوگ مانتے نہیں بلکہ پولیٹی چنز نہیں مانتے کہ مراسلہ آیا بہت سمجھنے والی بات نمبر ایک مراسلہ آیا یس اس میں کوئی شک نہیں ہونا چیئے اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کسیہ تک آگی بات اگزیک ورڈنگ نہیں آئے لیکن اس میں ابھی دی جی آئی اس پی آر کی بریفنگ بھی آر ایدیس پہلی دفعہ اس موضوع پر جو کہہ جو نیشنل سیکیریٹی کمیٹی کی جو مراسطہ نکالا تھا اس کے بعد اس میں جو لفظ استعمال کہ ایٹ ابانس انٹر فیرنس انٹر فیرنس انٹر فیرنس بلکل وات ایٹ آپ اندرونی معاملات مداخلت جو ہے وہ خابل قبول ہے دوسری چیز یہ اندرونی معاملات مداخلت کے لیے جو طریقہ اکتیار کیا گیا کیا وہ قبول ہے جس میں آپ اپنے لوگوں کو استعمال کی آگیا وہ کہہ رہے کی بیرونی سادش نہیں تھی آپ اس کو دوسرے انداز سے کہنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے کہہ دیا the fact is ان کا آپس میں کڑی سے کڑی مل رہی ہے مل رہی ہے جب عطا میں اعتماد کی تحریک ڈالی گئی اس سے پہلے آپس میں دوسرے کو شکل دیکھنے کے بہدار نہیں تنقید کا نشانہ بنا دیتے آج یہی لوگ ہاتھ ہاتھ دال گئی کھڑے میں وہ ان کا پیٹ پھاڑنے کو تیار اور اب یہ تین جو ہے ایک مولوی اور دو یہ وہ مل کے کھڑے ہو گئے اور کس بات پر ایک جو آپ کو دیا گیا کہ عمران خان کو نکال ہے ان کا ٹھیک ہے اب اس حد تک اگر آپ آئی تو یہ سازش تو ہو جاتی جب آپ نے اس کو جس تاریخ سب منٹ کیا اور لی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے آپ کو ڈنائی کر رہی ہے لیکن جو سب سے رہا لہمہ فکریہ بن گیا وہ یہ کہ جو ادارے ہیں ہمارے انہوں نے اس کو بالا اطاع رکھ دی ہے اس عمر کو آپ نکال دی کہ یہ سازش بیرونی یا غدار اس کو میداد سوال سے بہت کیا ہمارے اداروں کو یہ لوگ خابل قبول ہیں جو کہ ان تمام چیزوں میں ملاوث تھے پہلے شہباز شریف کو صبح کا ٹائم ان کو سپریم کورٹ میں بلائے گیا فرد جرم آید کرنے اس میں بھی توسی کر دی گئی ایک وہ شخص جو اس لیے بنا جا رہا شام کو وزیر آزم بند اور اداروں کے میرا سوال آتا ہے جو نے 32 سال وردی پہنی میرا سوال آتا ہے کہ آپ کیسے کیا آپ نہیں ہے بالکل تو یہ تمام چیزیں اس کو الگ کر دی فرات کہ وہ غدار ہیں کہ نہیں ہے یا اس بنا رہے صبح ان کی پیشی اور شام میں انہوں نے وزیر آزم بن ہے پنجاب میں جو ان کے صاحبزادے بن رہی ہے دونوں پہ تھا اس لیے یہ سوال ہر ایک ذہن میں آئے گا جنہوں نے اس کو قبول کیا میں تو یہاں تک کہنے خدا نہ خاص تھا آپ نے کیسے آدمی کو شکل دینے کو تیار نہیں ایک اچھو ڈیس میں رہا لو ہم ایک بڑے بڑے نامی گناہ چیز تھے مصطفہ خر ٹھیک ہے نا ان کے دوان ان کی گر کتاب پڑھی ہے جس میں تمام طرح ان کے کردار کے اوپر بات کی گئی اس کے بعد تو شخص سے ہاتھ ملانے قابل نہیں ہے اچھا امران خان نے کہا تھا کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں کسی کے آگے نہیں جھکنا شہباز شریف کا جو موقف ہے انہوں نے جو بولا بھئی بھئی بھیکاری چوزرز پر اس کا اثر آ رہا تو یہ اس چیز کی بیگز کہ اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ کن کسی وجوہات کے بنا پر لون لینے پر مجبور ہے اور اپنے معیشت کو آگے لے جانے میں دقیقت کا محسوس کر رہی ہے تو پھر ہم ان کی غلامی خود کر لیں جو کی کرتے رہے میں سمجھ دو ہزار آٹھ سے لے دو ہزار ٹھار تک یہ دس سال کا پیرٹ ہے اس میں ہم نے امریکہ کی غلامی تو کی ہم نے انڈیا کی غلامی کی یہ بڑے بڑے سینی رفظان سے ہوئے حاضر سرویس سے ہوئے ایک ذہنیت بن کے رہ گئی تھی نہیں صاحب ہم تو کچھ نہیں کرتے پاکستان کی تو اقاتی نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اسے بھیگ مانگتے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں اگر کوئی آپ کو فرہم کر رہے مدد کر رہے کوئی ایٹ آپ کو مل رہی ہے بکاو آپ کنڈیشن تو آپ یہ ان سے وہ تو نہیں رہے ہیں وہ آپ آپ کریں گے آپ ان سے ہمارے انداز کرتے ہیں اس لئے مین سیٹ کی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں تھا دس سال کا پیر جو حاضر سروس تھے میرے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ان سے میری بات ہوتی تھی وہ بھی اسی ذہن میں کہ یہ کیا کر سکتے اور اس کے ساتھ جو آپ کے پولیٹیکل والے تو بھرگولی تھے منشارہ ساب کے جانے کے بعد جو دس سال گزرے اس میں بہت انیتات آیا بہت کچھ ہر میں ان کے دور میں چیزیں 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 کیونکہ وہ ایک بہت بہت ڈائنیمک چیز کی وہ ہمیشہ چیزوں کو بڑے صحیح طریقے سے دیکھا اور انڈیا کو صحیح جواب دیا ان کے جانے کے بات انہوں نے جانے کے بات ایک یہ پیپرس پارٹی موسیقی موسیقی KabaFusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the to comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, KabaFusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to seven community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood and our goal is to provide high-quality, affordable care for for the community. In Ibn Sinah primary care doctors are available such as cardiology, dermatology, psychiatry, podiatry, neurology, nephrology and other specialists have available. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. if medically medicine taken properly can give a good life. The services started medical services expanded medical dental diagnostic specialty care and mental health services. We have especially mental health services since last one year expanded . nervous 병 management . 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 اچھا جب یہ وزیراعظم شہباز شریف اقتدار میں آئے تو آپ کو لگتا نہیں کہ سب سے بڑا چیلنگ ان کو آئیم ایف کا سامنا کرنا پڑے گا میں تو آپ کے دیکھیں ڈالر کی شریمت جو ہے گرنی شروع ہو گئی کیوں اچانک ہوئے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا نا اپنی مرضی کا بندہ پٹھا دیا تو اس کو آپ نے سسٹین کرنا ہے اس کو آپ نے سپورٹ دینا ہے تو جو اسے میری نظر میں بڑا ظاہر ہو رہا ہے کہ باہر سے ڈالر منپلیٹ کی جا رہے تھے اب جب آپ کی مرضی کے لیے آگئی تاکہ آپ کے مطابق کر دیا عوام کو ایک sense of relief دینے کے لیے یہ ڈالر آ رہا دیکھو حکومت آگیا اس کو دکھانے کے ہی دکھا دوسری چیز ایک دم سے ایک دم سے کیسے پڑی ہے کوئی بھار انویسمنٹ نہیں آئی ہے جو آپ کے اندرونی انویسٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو منپلیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ایمیجیٹلی جب ہوا تو انہوں نے وہ بمپن شروع کیا تو یہ تو اس چیز کو زائر کرتی ہے کہ باہر سے جو کنٹرول تھا وہ بلکل سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کر رہے ہیں فوران ایکسینج کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد وہ چیزوں کو آپ آپ ایز آؤٹ کر رہے ہیں تو ایمیف کے ساتھ بھی یہ ہوگا ہے ایمیف جو آئے گا آپ کے ساتھ بہت ہی نرم کوئی نہ کوئی تو کنیکشن آپ کا ایسا ہے جو آپ سامنے آ رہے ہیں نواز شریف بھی بات کر رہے ہیں ان کے دکٹرز نے بھی بلکہ یہاں پاکستان کے دکٹرز نے کہا کہ بھئی اب آپ یہاں کے علاج کروا سکتے ہیں اب کوئی ایسی بیماری یہاں بابا موجود ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مدد کیا چل رہا ہے یہ مدد کا خیز سٹیٹمنٹ تھا جعالی لپیت نے کہا جسے میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جو بے غیرتی جامعہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کے فضول بہرہ دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اس قسم کے سٹیٹمنٹ سے کہ اب یہاں یہ ہو سکتا ہے بہت ایلیوڈ بات تھی کہ دکٹرز نے کہا کہ یہاں پہلے پہلے نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں میرا موقع ہوئی ہے اس طرح کے مجرم ملزم نہیں ہیں مجرم نہیں ہے مجرم کا واپس آنا دار و بدار حکومت سے نہیں ہونا چاہیے یہ سٹیٹ کا ذمہ داری ہے سٹیٹ میں آپ کے جو ادارے ہیں جو ڈشری ہے اور جو ایگزیکٹیو ہے جو ایڈمسٹریشن ہے جو وہ اپنے قائدے قانون کے مطابق قائدے قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کرنے پر مجبور ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بھائی اگر وزیراعظم ہے تو ان کو ایس میں جار ہوگا یہ غلط ہے جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور وہاں جب بھی آئیں گے اگر آئیں گے ان کے خلاف وہی کاروائی ہونی چاہیے جو کوئی بھی وزیراعظم اس کے راہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈائنسٹری رول رہی ہے ڈائنسٹری اگر ان کی حکومت ہے وہ جو دلچہ کرتے ہیں تو اس لئے جب بھی آئیں گے تو دیکھیں گے آگے اس کو کیا بنتا ہے کیا یہی بجا یہی بجوہات ہیں جو ابھی سارا سرینیریو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ عوام اس طرح سے عمران خان کے لئے باہر نکلی ہے عمران خان کے جو جلسے ہیں وہ کس احد تک کامیاب ہو دیکھ رہے ہیں یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے پوچھا ہے اور اس میں ہم اور آپ سب شامر ہیں کہ جب وہ کال دے رہا ہے جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے عوام رسپانڈ کر رہی ہے تو بہت 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 آسان ہے یہ یہ تو ایک آپ اس چیز کو بڑے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو نیرتیو ہے اس کا جو کریکٹر ہے اس کا جو بیانیاں ہے وہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے وہ جس طرح کی لفظ بات نہیں کہ جی اب جیسے جاوید نتیب نے کہا کہ کہ ڈاکٹر چھو کہا رہے آجائے خوکڑے نہیں ہے disconnection with the people اور اس کا ایک image ہے کہ اس بندہ نے جیسے کہ آپ کہیے کہ وہ جب کہہ گا کوئی بات کرتا ہے تو اس لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کرتے ہیں ریعک بھی کرتے ہیں اور ریعک بھی کرتے ہیں تو اگر ایک قریبیلیٹی اس بندے کی ہے اور اس کو قریبیلیٹی آج سے نہیں ہے بہت پہلے سے بہت پہلے سے اور ابھی دنیا میں اس وقت آپ نے کہا کہ یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے اور اتنے 20 ملکوں میں 20 کنٹریز میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے میرے اس میں جا چکے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ایمپورٹنٹ آپ کے پاکستانیز ہیں انہوں سب نیہی ٹرینڈ چل رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہے کوئی نہ کوئی صداقت تو ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کی جو کیمپین ہے وہ مزید مستاقم ہوگی مزید اس میں تیزی آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کو آپ اس نہج پہ لے جائیں جہاں خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ میں بتا دو جس انداز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت بھی اگر وہ ایک اشارہ کر دے یہ کر دو عوام جو ہے بغیر سے کر دے گی کیونکہ وہ تو چلے بھی ان کے پیچھے اس لیے یہ بہت ہی سمجھ کے فیصلے کی بات ہے کہ اس کو آپ وہاں تک پشنا کریں کہ جہاں پر خانہ جنگی کی نوبت آجائے اور یہ بیٹھ کے sensible people they should sit together and they should make a table پہ بیٹھے بات کریں اور اس کا متحدہ لاعمل نکالیں کہ election کروا دیں election کرا دے جو اس میں آجائے کیونکہ یہ بیسکری جمہوریت کا جو حسن کا آجاتا ہے وہ election نہیں ہے ملکس election کب دیکھ رہے ہیں آپ کب متابقہ ہو سکتے ہیں میرے حساب سے یہ election تقریباً تین مہینے کندر ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے کیونکہ جس انداز سے چل رہا ہے اس میں کوئی مزید اگر ڈیلے کیا گیا تو پاسیبلیڈی یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بدنوع صورت پینا ہو جائے گی کیا کہنا چاہیے نئے وزیر آزم کی کار کردگی دو دن ہوئے انہیں آئے ہزیر آزم نہیں ہے لیکن آدمی پڑا نہیں ہے اور ان کی کار کردگی بھی سب کو جب آدمی ہیں اور جو بھی ان کا اب تک رہا ہے اس میں کوئی خاص برید نہیں آئے گی وہی ہے خوکلے ہیں one thing i would say no love lost for the country ملک کے لئے عوام کے لئے کوئی بہتری کا انصر پیچھلے جب تیس سالوں میں نہیں آیا تو ابھی بھی نہیں آئے گا جو پارٹیز ابھی بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہیں جن کو ہم پیڈی ایم بھی کہہ سکتے ہیں اوپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان کے بلکل مدے مقابل وہ سب کھڑی نہیں ہے آج وہ پہلے ایک دوسرے کو بڑی گالیاں دیتے تھے بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ایک دوسرے کے شکل دیکھنا گوارہ نہیں سمجھتے تھے آپ کے سمجھتے ہیں آج وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ جو بھانگمتی کا جو پیٹورہ شروع کر دیا ہے اس میں آلیڈی درارے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرابیوڈی یہی ہے ایک سو بہتر ووٹ ملے ایک سو چورتر دو ووٹ کی آپ کو ہے اگر آپ کے بعد سے تین آدمی نکل جائیں تو آپ کی حکومت ختم ہو جائیں تو یہ تو حال حکومت کی سٹیبلیٹی کا کہ تین آدمی سب تین آدمی اور اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں احمقانہ فیسٹاک کیا اگر کسی نے وہ ہے ایمکیم نے ان کی بدا سے ہی ایمکیم کو یہاں کراچی میں آپ نے کب سے پیپل پارٹی کے ساتھ آپ کی ٹھنی ہوئی ہیں آپ نے کی نہیں ہوئے اور ابھی آپ انہی کے گارنٹیز کے اوپر کی کر کے دیں گے آپ نے یہ فیسٹاک فیسٹاک کیا اور ابھی جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں سوالیہ نشان اٹھنے شروع ہو گئے کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پر عمل درامات ہوگا ابھی کی نہیں ہوگا تو اس لیے کسی ٹائم پر بھی کوئی بھی جو آزاد امید وار ہے وہ شادین بکتی ہے یا یہ لوگ ہے کوئی بھی الگ چلا جائے تو آپ کی اکوبار ختم ہو جائے تو ہر ایک آدمی ان میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ووٹ نہ دیتے ہیں تو آپ کی اکوبار ختم ہوگا نہیں اب ان کی ڈیمانڈ جو ہے پھر یہ کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ کہ اب وہ ڈیمانڈ آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ڈیمانڈ پیپرس پارٹی کی ہے وہ کہتے ہیں بزارت وغیرہ تو کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے جو آپ دیں گے دیکھ لیتے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں پنجاب میں ایپرس پارٹی کو ایم پی اے کو ایڈجسمنٹ کی جائے چالیس سیٹوں پر اور ایم ایس کی بیس سیٹوں پر ایڈجسمنٹ کیا جائے تو یہ تو آپ نے دیکھتے ہیں حکومت کیا علاہ عمل اس پر لے کر آتی ہے کتنا چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں چلے گی اور کسی بات بھی جو ان کے ایک سو چہتر کا جو فگر ہے وہ ایک سو بات بار سے کم ہو جائے گا اور جیسی ہوگا تو ان کے خلاف ہو جائے گا ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ ایک راستہ ہوگا کہ آپ الیکشن کریں تو یہ ہے اچھا اندین نے ایک سوال میں یہ پوچھوں گی کہ لوگوں نے اور سیاسی جماعتوں نے کیوں وہ فوج کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا ہے مطلب کیوں وہ فوج کو کر رہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے مطلب وہ ایکشن نہیں لے رہے کیا وجہ آ رہی ہے دیکھیں فوج بھی ایک ادارہ ہے جیسے جوڈیشری ہے ان کا کسی بھی پارٹنگ سے کوئی عمل نہیں ہوتا اور ان کی جو جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر بڑا ہے ان کو محتاط اور انداز سے اپنے آپ کو کنڈٹ کرنا چاہیے بکر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلط اس کے معنی نکال جارتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیوٹر کا جو اللہ سے نکالا گیا جو کہ ہم نیوٹر ہیں یہ بھی اس پی آر کے آجی سبہ پیر ہیں تو یہ نیوٹر کا کیا مطلب ہے میں نے اس بردی پہنی ہے I can't be neutral I am under the oath جو میں اپنے office جاتا ہوں اس میں جب بھی کوئی چیز آنچ آئے گی میں مجھے اپنا کام کرنا پڑھے گا so that is not neutrality آپ اپنے دومین میں ہم نہیں آرہے آپ اپنے دومین میں جودہ چاہے کریں but then if I feel کہ ہمیں نید آپ کی کہ state جو ہے وہ اس وقت خطرے میں internal یا external my oath of office dictates me کہ میں اس پر حمل درامت کروں تو اب جب ISPR کی طرح سے میرے نالیس ہی کی جب انہوں نے نیوٹر کہہ دیا تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ گیا کہ یہ آپ نے انہوں کے پیچھے سے ہاتھ اٹھالیا اور پھر یہ کاجگواہ شروع ہو گی لیکن ان کی اپنی کارکردگی جہاں تک ہے آرمی کی وہ بلکل clear ہے they don't want to be in the politics اس لئے سیمپل سی بات یہ دی کہ آپ کو اس جملے کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا شہیدہ کہ اس کے کیا معنی نکال جائیں گے اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ خودانا خاندہ there is a threat to the state whether internal or external the armed forces will do their job because that is what they supposed to do تو اس لئے یہ بڑا ایک غلط تاثر دیا گیا اور اس کے وجہ سے یہ پورا image جو ہے یہ اس طرح بن گیا اور ان کا کوئی انہوں نے کردار ادانی کیا کسی بھی طریقے سے لیکن یہ ضروری تھا کہ اس کو آپ پہرائے میں نہ کہتے ہوں کہ ہم پر as a citizen of Pakistan جو بھی قوم ہیں ان پر یہ فرد آئید ہوتا ہے کہ ہم بیرونی طاقت اور بیرونی سالدشوں سے ہوشیار رہے ہیں اپنے جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں ان میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے اور ایک اپنے جو constitutional جو رول ہے اس کے حساب سے حکومت جو ہے وہ اپنا کام ادا کرے بہت شکریہ جی ناظرین مہین صاحب پرگرام میں موجود تھے کیاپٹرن عدیب الزمان صفی جو کسی انیلیسن اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا پاکستان کی صورتحال چلی ہے اور کہاں کہاں معاملات ہمارے خراب ہیں اور کس طریقے سے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نیکس ایلیکشن کب ہوتے ہیں اور کیا آگے کا پاکستان میں جو چل رہا ہے کچھ اس کا لائے عمل کیا ہوگا لیکن یہ تو آپ نے تب دیکھنا ہے کہ جب چیزیں بہتری کی طرف جاتی رہیں گے اس کے ساتھ اپنی حوست فجی حبدالکادری کو دیجئے زیادہ دیکھتے رہے ہیں پروگرام کروس چیک بکاتم کس ڈیگ ٹ کھڑی جسی موسیقی